السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ورسلی علی رسول کریم محترم عزیزان ملتی اسلامیان ہمارے کچھ بھائی بار بار کمنٹ میں یہ پوچھ رہے تھے کہ سوری یاسین شریف کا کوئی وظیفہ کوئی عمل ایسا بتا دیں جس سے حضرات کی دنیا میں ہم کامیابی اور کامیرانی حاصل کر سکیں تو سامین حضرات آج سوری یاسین شریف کی ایک آیت کا بہت ہی پاورفل عمل آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں جو حضرات کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے آپ اگر چاہیں تو اس عمل کے ذریعے سے گمشدہ اشیاء کو تلاش کر سکتے ہیں زمین میں دفائن و خزائن کو حاصل کر سکتے ہیں موکلین کو وہاں سے ہٹا سکتے ہیں جنات کو بھگا سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو جو دفن ہیں آپ بہ آسانی اس عمل کے ذریعے ان کو باہر نکال سکتے ہیں ان پہ قابو پا سکتے ہیں لیکن اس عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں ترک جلالی اور جمالی دونوں ہونا ضروری ہے تقریبا جس عمل کو میں بتا رہا ہوں یعنی سورہ یاسین شریف کی آیت ہے وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ سورہ یاسین شریف کے پہلے ہی رکومی یہ آیت پاک ہے ویسے اس کے لین پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو دوستو اس آیت کریمہ کو سب سے پہلے سوالاکھ مرتبہ آپ کو اپنے حساب سے پڑھ لینا ہے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ چاہے تو اس کو پندرہ دن میں پڑھ لیں آپ چاہے تو ایک مہینے میں پڑھ لیں آپ چاہے تو اس کو دو مہینے میں پڑھ لیں کل ملا کر کے سوالاکھ اس کی تعداد آپ کو پرحص کے ساتھ آدھا کرنی ہے اب کچھ بھائی ہمارے کمنٹ میں اجازت بھی مانگتے ہیں تو میں اسے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کسی پیر سے بیعت ہیں تو اپنے پیر و مرشش سے اس عمل کی اجازت حاصل کر لیں اور اگر کسی پیر سے مرید نہیں ہے تو مقامی جو عالم آپ کی نگاہ میں محترم ہوں آپ ان سے اس کی اجازت بھی حاصل کریں اور ترک جلالی اور جمالی کا پورا طریقہ بھی ان سے سمجھ لیں سر دست میں آپ کو مختصر سا بتائے دیتا ہوں ترک جلالی اور جمالی بہت ہی سخت پریز ہے اس کے اندر گنڈا مچھلی گوشت لہسن یعنی کل ملا کر کے یہ ساری چیزوں کو آپ کو بند کرنا ہوگا صرف بیسن کی روٹی وہ بھی اپنے ہاتھ سے نمک کی بنائیں گے اور خود کھائیں گے اور پانی یا تو ندی سے لے کر آئیں گے یا کوئے سے لے کر آئیں گے کپڑا بغیر سلح پینیں گے تو یقینا شرط بہت کڑی ہے لیکن دوستو حاضرات کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے یہ عمل اگر آپ نے کر لیا پریز کے ساتھ میں پیر و مرشد کی اجازت کے ساتھ میں تو انشاءاللہ زمین کے دفائین و خزائین یا اگر آپ بیمار ہیں اور اس کی دوائی آپ کو کہیں نہیں مل پا رہی ہے تو بارحال موکلین اللہ کے اس آیتِ کریمہ کی وجہ سے اس کے فیضان سے وہ جو موکل ہیں اس آیتِ کریمہ کے تابع تو وہ آپ کو ہر مرس کی دوائی بھی بحکمِ الہی ضرور بتائیں گے دفائین اور خزائین کے اوپر شایطین جنات موکلین جو رہتے ہیں ان کو بہ آسانی ہٹائیں گے اور صاف ستھرہ کرنے کے بعد وہ مال آپ کے حوالے بھی کریں گے تو دوستو دفینے کی دنیا کے لیے یہ بے تاج بادشاہ عمل ہے بہترین حضرات ہے یہ لیکن شرط ہے کہ اس میں جو پرحض بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں اور سورہ یاسین شریف کی جو آیتِ کریمہ میں نے پڑھی آپ اس کو سوہ لاکھ مرتبہ پہلے پڑھ لیں اور جب پڑھ لیں تو اس کے بعد نیاز کر دیں نیاز کرنے کے بعد اب جب بھی آپ کو عمل کی ضرورت پڑھیں تو اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو اس طریقے سے بند کر لیں اور صرف اکیس مرتبہ پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف آخر میں پڑھیں اور جب سوہ لاکھ آپ پڑھ رہے ہوں تب بھی دروش شریف بہرحال بار بار اس کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی عمل کے لیے سب سے پہلے دروش کی ضرورت پڑھتی ہے تاکہ وہ عمل جو بابرکت ہو جاتا ہے اس لیے جب یہ سوہ لاکھ آپ پڑھ چکے ہیں اور جب آپ حاضرات کرنا چاہے تو کسی بچے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ بزاتے خود حاضرات کر سکتے ہیں اور اگر کسی دوسرے ہی انسان پر چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ عورت ہو کوئی بھی ہو اگر آپ اس پر کرنا چاہے تو اس پر بھی حاضرات ہوگی اور آپ بزاتے خود اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو موکلین سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ملے گا شرط یہ ہے کہ پہلے سوالات اس کو ادا کر لیں اور اس کے بعد جب کرنا ہو تو اپنے ہاتھ سے اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کوئے پلک کو بند کر لیں اور بند کرنے کے بعد وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّنْ وَمِن خَلْفِهِنْ سَدَّنْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ دھیان سے سنیے گا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّنْ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ سورہ یاسین شریف کے پہلے ہی رکومی آیت پاک ہے تو آپ اس کو اکیس مرتبہ تلاوت کریں اور یوں ہی ہاتھ سے اپنے آنکھوں پر دم کر لیں اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھیں بند ہوگی اور اسی آنکھ بند ہونے میں اللہ کے فضل سے اس آیت کریمہ کے فیضان سے موکل آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ سے ہم کلام ہو جائیں گے اور جو گفتگو آپ ان سے کریں گے اس کے بعد آپ کو اس سوال کے جواب کو بھی وہ انعائت فرمائیں گے تو دوستو بہت ہی لا جواب عمل ہے میرے حساب سے آپ اس کو پریس کے ساتھ ضرور کریں بہت ہی شاندار لا جواب سورہ یسین شریف کا یہ عمل ہے ہم اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم